آج میں آپ کو سکھانے جان رہی ہوں انسٹینٹ کٹوری چارٹ کی ریسپی بغیر آٹا گوندے لکوڈ ڈو کے ساتھ اس طرح سے بنائی جاتی ہے تو ریسپی کو سکپ مت کیجئے گا اینڈ تک دیکھیں گا تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں بہت ہی ایزی ہے اسلام علیکم جی اس مزیدار سی ریسپی کے لیے میں نے لیا ہے جی ایک کپ میدہ اور آدھا کپ میں نے لیا ہے کون فلور یہ دونوں چیزیں مکس کر لینی ہے اور اب اس میں جائے گا جی آدھا چمچ نمک بہت ہی آسان اور انسٹینٹ ریسپی ہے بلکل بھی محنت طلب نہیں ہے آپ اس کا گھول تیار کرنا ہے تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جائیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کرتے جائیں گے لیکن کوئکلی کے لمس نہ بنیں اس کے اندر اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کی کنسٹینسی اس طرح سے پتلی کرتے جائیں گے لیکن بلکل زیادہ بھی پتلہ نہیں کرنا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کتنا آپ نے تھک رکھنا ہے چمچ کی مدہ سے جب یہ مکس ہو جائے تو ایک چمچ لینا ہے آپ نے ایک چمچ کو اچھے سے ڈپ کر کے اپنی فنگر کی مدہ سے اس کے سینٹر میں ایک لائن لگا دینی ہے اور یہ لائن آپس میں نہیں جڑنی چاہیے اگر یہ جڑ جائے تو سمجھے کہ پتلہ ہے گھول آپ کا پرفیکٹ نہیں بنا تو تھوڑا سا میدہ اور ڈال لیجئے یہ لائن جڑنے نہیں چاہیے اب اس کو کم از کم آدھے گھنٹے کے لیے رکھنا ہے ہم نے آدھے گھنٹے کے بعد ہم نے ایک چمچ لے لینا ہے جس سے ہم ہنڈیاں بکاتے ہیں ڈیپ جو ڈوئی ہوتی ہے لیکن لوہے کی ہو لکڑی کی نہیں ہونی چاہیے اس کو ہم نے کھولتے ہوئے گھی میں گرم گھی میں ہم نے اس کو کچھ سیکنڈ کے لیے رکھنا ہے کم سے کم تیس سیکنڈ کے لیے تاکہ اچھے سے گرم ہو جائے اس کے بعد جو ایکسٹرا اوئل ہے اس کو ٹیشو کی ماں سے ساف کر لینا ہے اوئل نہیں لگا رہنا چاہیے اور اس کے بعد اس بیٹر میں ہم نے اس کو ڈیپ کرنا ہے صرف نیچے والی سائٹ کو اور اس کو کھولتے ہوئے گھی میں ہم نے فرائی کرنے کے لیے رکھ دینا ہے اس چمچ کو اور اس کو ہلانا نہیں ہے چند سیکنڈ تک تاکہ وہ جو ہے نا وہ ہو جائے تھوڑا سا ٹھوس اور آپ دیکھئے چند سیکنڈ کے بعد یہ آٹومیٹیکلی ہوتی اتر جائے گا اس کے نیچے سے کٹوری اور اس کو اگر کچھی ہو تھوڑی وائٹ ہو تو آپ نے اس کو اچھے سے اوپر نیچے گھما کے اس کو جہانا براؤن کر لینا ہے یہ دیکھئے کتنی پیاری ہماری کٹوری بن گئی ہے اب دوسرا طریقہ یہ ہے جو ہمیں پاس ڈونگا ہے جس کے ساتھ ہم چائے بناتے ہیں اس کو پوا بھی کہتے ہیں ڈونگا بھی کہتے ہیں اس کے ساتھ بھی آپ بنا سکتے ہیں یہ وہی طریقہ ہے گرم کھولتے ہوئے ابلتے ہوئے گھی میں آپ نے اس کو گرم کر لینا ہے چند سیکنڈ کے لیے اس کے بعد اضافی گھی نیچے سے ساف کر کے اس کو ڈپ کر لیے بیٹر میں جو بیٹر ہم نے بنایا تھا اور اس کو پکتے ہوئے گھی میں آپ نے رکھ دینا ہے تب تک رکھنا ہے جب تک یہ گولڈن نہ ہو جائے اور اگر آپ کی کٹوری چمچ سے نہیں اترتی تو آپ نے پریشان نہیں ہونا اس کو آپ نے گھی سے نکالنا ہے چمچ کو اور چند منٹ کے لیے آپ نے باہر پلیٹ میں رکھ دینا اس کا تھنڈا ہونے کا ویٹ کرنا ہے جیسے ہی تھنڈی ہوگی تو آرام سے اتر جائے گی اس کو نائف کی میں سے اتار لیجئے بہت ہی آسان ہے یہ دیکھئے ساری کٹوریاں میری بن گئی ہیں یہاں چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں میں نے دونوں چمچ سے اور ڈونگے سے دونوں سے بنائی ہیں اب جی یہاں پہ میں نے گھی پھینٹ لیا ہے اور سوری دہی پھینٹ لیا ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں میں آپ کو اسیمبل کرتی ہوں کرنے کا طریقہ بتاتی ہوں یہاں پہ جی چنے بوائل میں نے ایک ایک چمچ کٹوری میں ڈالا ہے بوائل کر لیے تھے میں نے چنے ڈالیں گے اور کٹوری چارٹ کو ہم تیار کریں گے اور اس کے بعد بوائل آلو کٹنگ کی ہوئے چھوٹے چھوٹے سائز میں اس کا ایک ایک چمچ ڈالیں گے بہت ہی مزہدار ریسی پی ہے افتار ریسی پی ہے رمضان سپیشل ہے اور اس کے بعد دہی میں نے پھینٹا تھا اس کا ایک ایک چمچ میں نے ڈال دیا ہے یہ دیکھئے یہ آپ نے افتاری سے پانچ منٹ پہلے آپ نے کٹوریا ریڈی کرنی ہے اور پیاز ڈال دیں اس کے اوپر کیونکہ اگر آپ پہلے سے کوئی آدھا گھنٹا یا گھنٹا پہلے بنا کر رکھیں گے نا تو یہ جو ہم نے دہی اور چٹنیاں وغیرہ ڈالتے ہیں نا اس سے یہ نرم پڑ جائے گی اور خراب ہو جائے گی اچھا جس کے بعد تھوڑا سا سیلڈ کٹا ہوا تھا ٹرماتر ہری مرچے اور کھیرہ بول ڈال دیا ہے اور یہ پیارے پیارے سے سلاد کے پتے جو کہ بہت ہی پیارے کھیلے کھیلے باغو بخار لگ رہے ہیں وہ ڈال دیجئے اور اس کے بعد چاٹ مسالہ میں نے سپرنکل کیا ہے اور یہ ہری چٹنی میں نے بنا کر رکھی ہوئی تھی اس کے تھوڑی تھوڑی سی ڈال دی ہے اور اس کے بعد یہ میرے پاس ہے جی کھٹی مٹھی چٹنی املی کی املی کی چٹنی میں نے بنائی تھی وہ اپنے ٹیس کے مطابق ڈال لیں آپ لوگ اور اس کے بعد پھر سے دہیں تھوڑا تھوڑا سا اس طرح سے پرنکل کر دیجئے ماشاءاللہ دیکھیں کتنی حبصورت لک دے رہا ہے نہ صرف یہ دیکھنے میں حبصورت ہے قسم سے یقین کیجئے یہ کھانے میں بھی بہت مزہ دار تھی میرے بچوں نے سب نے بہت عریف کی بہت بہت پسند آئی سب نے کہا کہ آج تو فتاری کا مزہ ہی دبالا ہو گیا ہے اب آپ اس کے اوپر اپنی مرضی کے مطابق سیلڈ ڈال لیے میں میں نے اینڈ پہ تھوڑے سے لال لال ٹیماتر چٹ چٹ سے ڈال دیا ہے تاکہ اس کی حبصورتی میں اضافہ ہو جائے ریسپی اچھی لگی ہے تو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ